کلاس میں پہلے پندرہ لڑکے داخل ہوئے لیکن رفتہ رفتہ بور جھننے لگا کسی کو کوئیس مشکل لگا کوئی ماحول سے مطابق اتنا پیدا کر سکا کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت گائف کر گئی ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے انکانات زیادہ روشن تھے لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے بہت جلد کلاس میں ہم صرف پانچ لڑکے رہ گئے پانچ لڑکیاں اور پانچ لڑکے اور اتنی متناسب تداد کے باوجود سیمی اور افتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی سلانہ سپورٹس کے دن سارے کالک میں ہر زبان پر سیمی اور افتاب کا سکینڈل تھا اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیوں سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جڑک نہیں کر سکتا لیکن وہ دونوں گالبن اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی طیبہ اور فرزانہ تو خیر میڈر کلاس کی لڑکیاں تھیں ان کی انگلیاں تو شروع دن سے موہ میں تھیں لیکن کوسر جو خود گل بڑھ کی پیداوار تھی وہ بھی اپنی تمام طے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوف صدا رہتا جون جون ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا دل بھی عجیب چیز ہے جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو ہزار اندلائل ہوں کچھ نہیں مانتا افتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے ان کے نوٹ سانجے تھے کتابیں ایک تھیں وہ ایک پینٹ سے باری باری لکھتے تھے مورسیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا کیفٹیریا پر وہ ایک گلاس میں دو شرہ ڈال کر مشروب پیتے کالج میں تمام ایک کی کھیریت دوسرے سے پوچھتے اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی افتاب سے محبت کرتی ہے کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہیں انسان لاحاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی زلت حاصل کرتا ہے سلانہ سپورس ڈے پر سارا کالج نس دائرے والے لان میں جمع تھا زیادہ تر نظریں افتاب اور سیمی پر تھیں جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے پھر لڑکیوں کی چارٹی ریس انناؤنس ہوئی سپورس کلب والے ہماری سوشیالوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤن میں لے گئے اس ریس کے دوران کوسر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھیں اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پانچوں کی اس شلواروں میں چارٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھیں کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بے پردہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے تھے ایسو ہی میں سے ایک میں بھی تھا سیمی نے کئی فاؤل کیے تیبہ بھاگی تو جیداری سے لیکن کوسر سے پیچھے رہ گئی بلا کر چارٹی ریس میں کوسر سے سیمی ہار گئی اس کے بعد افتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر وہ خدا جانے کہاں چلے گئے اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور افتاب دور نکل گئے ہوں یہ شبہ میرے دل میں کوسر نے ڈالا وہ چارٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پھسینے کے کترے تھے سیمی کی گیر موجودگی میں وہ بہت سمار شایستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی کرسیوں کی کمی تھی اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا چلی گئی کون میں نے پوچھا ہاں جی چلی گئی پچھلی کتار سے امجن نے جواب دیا اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ کوسر بولی گیا جمال نے جواب دیا اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ علود گردن سے اوپر کیا کمپیڈیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی کیسے بھاگی ہے ہار کر تیبہ اور فرزانہ دبٹوں سے مو پہنچتی ہوئی ہنسنے لگی اینجلا البتہ اپنے ناکنوں کو دیکھتی رہی وہ عزل کی بیچاری تھی ابھی تو چارٹی ریس ہاری ہے جب افتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا کوسر کی زبان پر عورت کا عزلی حسد تھا گصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ کچھ ٹیری لگ رہی تھی پھر سپورٹس کلپ کا ایک جوان ان تین لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آیا فرزانہ اور تیبہ تو شاید عظمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھی انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا لیکن کوسر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی نواری رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار افتاب کی کمزوری کلاس کی بدنامی پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آگاز کیا کوسر تارفی تقریب والے دن سے زخم گھردہ تھی گو اس کا مبلک علم سیمی سے کم تھا لیکن وہ گلبرگ کے مین بولے وارڈ سے آتی تھی جہاں شہر کے امیر رہتے ہیں سیمی کے مطالق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر تین میں تھا اور وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہوسٹل میں مقیم تھی ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے ہوسٹل میں رہتی ہی اس لیے ہے کہ ازادی ہو اور کیا بڑی دیر تک تیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہی دراصل ساری بات دگری کی ہوتی ہے برکھے والیاں بے نکاب لمبی چوٹی والی کو ازاد خیال سمجھتی ہیں لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیاء جانتی ہے بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں اصل حرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارہ بھی لگاتی ہیں اور آئی شیڈو بھی آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے اصل میں تو وہ اچھال چکا ہے جو دبٹہ نہیں اڑتی سیدھ رو کپڑے پہنتی ہیں اور سب کے سامنے سگرٹ پینے سے نہیں چوکتی سگرٹ نوش بی بی کے سامنے وہ افسادن ہوتی ہے جو نام حرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلی مجود ہوتی ہے اور اس کی کئی ڈگریہ مقرر ہوتی ہیں جو شخص صرف نظر باز ہے اور اچھٹتی نظر سے لڑکیوں کو آنکھتا ہے وہ ان مردوں کو بدماش سمجھتے ہیں جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ امزر بن کر بیٹھتے ہیں وہ لطیفوں اور کہانیوں سے فضاء کو رومنٹک کر دیتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیہ ان مردوں کو گنڈا سمجھتے ہیں جو اندھیرے صویرے کوار کے پیچھے سیڑھیوں کے سائے میں سنگھ کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازوں میں لے لیتے ہیں چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو آدھی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بندوں اور عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوتل کے کمرے بک کراتے ہیں کھلے عاشق ان پر آوازیں کہتے ہیں جو زنا کے منتقب ہوتے ہیں اور زناکار ان پر نقطہ چینی کر کے بے کیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بل جبر کرتے ہیں کی گرفت میں ملزن تہرائے جاتے ہیں یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بڑی الزمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں ورنہ بات ساری ڈگری کی ہے کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے کسی کو تیز کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارم المتین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے ہوا کیا ہے آخر کو جمال نے سوال کیا ہوا کیا نہیں تم کسی فرسٹیئر کے لڑکے سے پوچھ لو سٹاف روم میں جا کر کسی کمیسٹری کے پروفیسر حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے افتاب سے کوسر بولی کھن سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی اتھوڑی ماری پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے موسیقی موسیقی